اگر آپ کو گیس رہتی ہے تو آج کی یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو نہ صرف گیس کا علاج بتائیں گے جس کے بعد دوبارہ آپ کو کبھی زندگی میں گیس نہیں ہوگی لیکن ساتھ میں آپ کو ان وجوہات کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کے چلتے آپ کے جسم میں گیس پیدا ہونے لگتی ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اسے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے آئیکون کو دبا دیں جن لوگوں کو گیس رہتی ہے ان کے متعلق ایک سروے کروایا گیا سروے میں یہ بات سامنی آئی جن کے شہروں کو گیس رہتی ہے ان میں سے ساٹھ فیصد بیویاں ایسے شہروں سے نفرت کرنے لگتی ہیں اسی طرح جن بیویوں کو گیس رہتی ہے ان کے ایٹی ٹو فیصد شہر ان سے نفرت کرنے لگ جاتی ہیں اسی طرح جن لوگوں کے فادرز کو گیس رہتی ہے ان کی 60 فیصد اولاد ان سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے اور اسی طرح جن ماں کو گیس رہتی ہے ان کی 30 فیصد الاد ان سے نفرت کھانے لگتی ہے یعنی اکثر گیس کا رہنا آپ کی سوشل لائف کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور آپ ٹھیک طرح سے عبادت بھی نہیں کر پاتے لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو جو پیٹ اور میدے میں رہنے والی گیس کا علاج بتانے جا رہی ہیں اس کے بعد آپ کو زندگی میں دوبارہ کبھی گیس نہیں ہوگی دیکھیں پیٹ اور میدے میں گیس کا بننا ایک نیچرل چیز ہے لیکن مسئلہ تب خراب ہو جاتا ہے جب یہ گیس بہت زیادہ بنتی ہے اور پورا دن ہی بنتی رہتی ہے پیٹ اور میدے میں بہت زیادہ گیس بننے کی وجہ سے بار بار گیس خارج ہوتی ہے اکثر لوگوں کو اپنا پیٹ پھولا پھولا محسوس ہوتا ہے اسی طرح اکثر لوگوں کو بار بار ڈکار بھی آتی ہیں اس سے پہلے کے علاج کے بارے میں بات کریں آپ کا وجوہات جان لینا بہت ضروری ہے جن کے چلتے آپ کے پیٹ اور میدے میں بہت زیادہ گیس پیدا ہونے لگتی ہے پیٹ اور میدے میں گیس بننے کی چار وجوہات ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ ہے کھانے کا آہستہ آہستہ یعنی بہت سلو حضم ہونا جب حازمے کے نظام کے کمزور ہو جانے کے وجہ سے کھانا آہستہ آہستہ حضم ہوتا ہے تو کھانا آپ کے پیٹ میدے اور آنتوں میں ہی پڑا سڑنے لگتا ہے جس کے وجہ سے کھانے سے گیس نکلنے لگتی ہے جبکہ آپ کے پیٹ اور میدے میں بننے والی گیس کی دوسری وجہ ہے آپ کی بھڑی آنت میں ایسے بکٹیریا کا بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو جانا جو بکٹیریا جب کھانے کے ساتھ ملتے ہیں تو گیس بناتے ہیں یہ بکٹیریا نہ صرف کھانے کے ساتھ مل کر گیس بناتے ہیں بلکہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں اور مختلف انفیکشنز اور بھماریا پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں جبکہ تیسری وجہ ہوتی ہے کھانا کھاتے وقت کھانے پر دھیان نہ دینا جب آپ کھانا کھاتے وقت کھانے پر دھیان نہیں دیتے تو آپ کا ذمہ کھانے کو ریجسٹر نہیں کر پاتا جس کے بعد آپ کے میدے میں ڈائیجیسٹیف جوسز ریلیس نہیں ہوتے جو کہ کھانے کو بریک ڈاؤن کرنے اور حضم کرنے میں مدد کرتی ہیں جس وئے سے کھانا پیٹ اور میدے میں پڑا ہی سڑنے لگتا ہے اور اس میں گیس پیدا ہونے لگتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ نہ تو کھانا کھاتے وقت باتیں کریں نہ ہی ٹیلی ویجن اور مبائل پر لگے رہیں اور نہ ہی کھانا کھاتے وقت سٹریس لینی چاہیے بلکہ کھانے پر پورا فوکس کر کر کھانا کھانا چاہیے جبکہ پیٹ اور میدے میں گیس پیدا ہونے کی چوتھی وجہ ہوتی ہے ایسی غزاؤں کا استعمال جو کہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہر قسم کی غزاؤں سوٹ کرتی ہے پھر چاہے ایسے لوگ جو مرضی کھالیں ہر چیز ان کو حضم ہو جاتی ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کو کچھ چیزیں حضم نہیں ہوتی اور جب وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ان چیزوں کے استعمال سے ان کے پیٹ اور میدے میں گیس پیدا ہونے لگتی ہیں ان چیزوں میں میٹھی اشیاں شامل ہیں اسی طرح کچھ لوگوں کو دودھ آزم نہیں ہوتا جب وہ دودھ سے بنی اشیاں کا استعمال کرتے ہیں تو تب ان کے پیٹ اور میدے میں گیس پیدا ہونے لگتی ہے اسی طرح اگر آپ کھانے کے بعد سوف رنگز کا استعمال کرتے ہیں تو کھانے کے بعد سوف رنگز کا استعمال بھی گیس پیدا کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ بنتا ہے اسی طرح کچھ ایسی گذائیں بھی ہیں جن کو کھانے کے بعد زیادہ تر لوگوں میں گیس ضرور پیدا ہوتی ہے جن میں ماشکی ڈال پھول گوبی، پاند گوبی، لوبیا اور کچھ دیگر چھلکوں والی دالیں شامل ہیں اسی طرح اگر آپ غیر ضروری طور پر انٹی بائٹکس کا استعمال کرتے ہیں تو تب بھی آپ کے پیٹ اور میدے میں گیس پیدا ہونے لگتی ہے اب بات چل لیتے ہیں علاج کی دیکھیں پیٹ اور میدے میں پیدا ہونے والی گیس کا نمبر ون علاج ہے کھانے کے بعد صرف دو چمچ دہی کا استعمال کر لینا پھر چاہے آپ صبح کا ناشتہ کریں بہر کر کھانا کھائیں یا رات کر کھانا کھائیں آپ نے ہر کھانے کے بعد صرف دو چمچ دہی کے استعمال کر لیا کرنے ہیں کھانے کے بعد دہی کو استعمال کر لینے سے کھایا گیا کھانا بہت تیزی سے حضم ہونے لگتا ہے کھانا کھانے کے بعد اگر آپ صرف دو چمچ دہی استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی آنتوں میں گوڈ بگٹیریا داد میں اضافہ ہوتا ہے یہ گوڈ بگٹیریا نہ صرف کھائے گے کھانے کو حضم کرنے میں مدد کرتے ہیں بلکہ آپ کی بوڈی کھائے گے کھانے میں مجھو تمام ہی نیوٹریشن کو بہتر طور پر اپنا حصہ بھی بنا باتی ہے